کہ تُو نے بدل دی ہے میری یہ ریکھا نصیب کی تُو نے بدل دی ہے میری یہ ریکھا نصیب کی تیرے چلائے سے چلے نئیاں گریب کی تیرے چلائے سے چلے نئیاں گریب کی تُو نے بدل دی ہے میری یہ ریکھا نصیب کی تُو نے بدل ریکھا کس کس کو ملا ہے اس دربار سے ہاتھ اٹھانا ایک بار ہے ملکل سیدھے ہاتھ ہے کیونکہ جہاں ملنے کی بات ہوتی ہے تو میرا ہاتھ سب سے پہلے اوپر ہوتا ہے کتنا دیا ہے اس نے دونوں ہاتھ اٹھانا اور واقعی ملا ہے تو میرے کہنے سے نہیں دل سے کہنا ایک بار میرے بابا سے کہ بابا تیرے چلائے سے چلے نئیاں گریب کی بولیے تیرے چلائے سے چلے نئیاں گریب کی تو تُو نے بدل دی ہے میری ریکھا نصیب کی تیرے چلائے سے چلے نئیاں گریب کی بولیے تیرے چلائے سے چلے نئیاں گریب کی بولیے ہارے کے سہارے کی جائے ہاتھ جائے موسیقی جو تیرے در پہ میں احسان ہے تیرا آیا جو تیرے در پہ میں احسان ہے تیرا کون کون یہ وعد کہے گا کہ بابا ہم تیرے دربار میں بیٹھے ہیں یہ ہمارا احسان ہے تیرے اوپر ہے کوئی ایسا یہ جو آپ لوگ آج یہاں بیٹھے ہونا سچ کہوں تو کئی لوگ ہو سکتا ہے شاید فارمالیٹی کے لیے بیٹھے ہو بولے وینید بھائی نے بلایا ہے یار آدھے گھنٹے تو بیٹھنا پڑے گا بڑھنا کہیں گے صرف کھانے کے لیے آئیں اچھا نہیں لگتا لیکن آپ چاہے جو سوچ کر اس دربار میں بیٹھے ہیں لیکن میرا یہ ماننا ہے پتہ نہیں کتنے جنموں کے آپ کے پنی ہوگے کہ آج آپ کو میرے تھاکروں نے اپنے دربار میں بیٹھنے کا یہ موقع دیا ہے اور جیون میں ہر جگہ فارمالیٹی کرنا پریمیوں ہر جگہ فارمالیٹی کرنا کبھی تھاکر کے دربار میں فارمالیٹی مت کرنا کہ بابا ہم تیرے دربار میں بیٹھے ہیں یہ ہمارا احسان ہے احسان ہمیشہ باپ ہی کرتا ہے بچوں پر بچے سو جنم لے لے کبھی باپ کا کرزہ نہیں اتار سکتے یہ سچا ہی ہے ورنہ میں نے تو ایسے ایسے پریمی دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ کھاٹو پہنچے بابا کی سیڑھیوں کے نیچے پہنچے اور گھر سے فون آیا بولے درشن مت کرنا باپس آ جاؤ گھر میں کوئی گزر گیا اس نے اپنی شکل بھی نہیں دکھائی میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے آج ہمارے اور آپ سے بڑا تقدیر والا کوئی نہیں کہ ہمیں کم سے کم اس جوت کے سامنے بیٹھ کر گنگان کا موقع تو مل رہا ہے چاہے نمیت مرے ہمارے ونیت بھئیہ ذرا ایک بار تعلیاں ہو جا کر بول دیجئے میرے بابا سے کہ بابا آیا جو تیرے دربے میں احسان ہے تیرا آیا جو تیرے دربے میں احسان ہے تیرا قسمت بنانا بھگتوں کی بس کام ہے تیرا قسمت بنانا بھگتوں کی بس کام ہے تیرا تیرے ہی ہاتھوں سوپتی میں نے یہ زندگی تیرے ہی ہاتھوں سوپتی میں نے یہ زندگی تیرے چلائے سے چلے آیا گریب کی تیرے چلائے سے چلے آیا گریب کی تو نے بدل دی ہے میری ریکھا نصیب کی تیرے چلائے سے چلے آیا گریب کی بولو نا تیرے چلائے سے چلے آیا گریب کی کتنے گریب ہیں سیٹھ نہیں سیٹھ نہیں جو گریب ہیں وہ ہاتھ اٹھاؤ ایک بھجن گیا ہے میں نے اکثر گاتا ہوں کہ بن کے سدامہ جو جیتے ہیں کرشن کو وہ ہی پاتے ہیں سنیے گا اور یہ سچائی بھی ہے مانو چاہے نہ مانو کہ بن کے سدامہ جو جیتے ہیں کرشن کو وہ ہی پاتے ہیں اور جھوٹا ڈھوم رچانے والے دردر ٹھوکر کھاتے ہیں یہ بہت بڑی سچائی ہے اس کے دربار میں جب بھی بیٹھو ہمیشہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھنا بھیکاری بن کر بیٹھنا یہ آپ کو دنیا میں سیٹھ بنا کر گھومائے گا یہ میں گارنٹی دے سکتا ہوں پر اس کے دربار میں کبھی وی آئی پی بن کر مند بیٹھنا کیونکہ اگر ہم وی آئی پی ہیں تو یہ وی وی آئی پی ہے شہنشاہ ہوں گا شہنشاہ اس لئے ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا دو گریب بن کر سیٹ بن کر نہیں گریب بن کر پھیناؤ ہاتھ پریم سے وان ٹھو ٹھری شہنشاہ موسیقی اور ہستا چہکتا گھر میرا ہستا چہکتا گھر میرا تو نے ہی تو دیا عوکات یہ نہ تھی میری عوکات یہ نہ تھی میری تُو نے بنا دیا عوکات یہ نہ تھی میری تُو نے بنا دیا آج جو عربوں پتی بنے بیٹھے ہیں وہ اپنے مو سے کہتے ہیں شام پریمیوں کی تاریخ میں اس لئے بھی کرتا ہوں کہ وہ مانتے ہیں آج تو سیٹھے ہیں پر خود کہتے ہیں کہ مکیج بھائی اگر اس نے ہاتھ نہ بکڑا ہوتا تو آج کوئی چپڑا سی بنا کر دو ہزار کی نوکری نہیں دیتا وہ آج دو ہزار کروڑ کے مالک بن کر گھوم رہے جیہو کس کے پیچھے صرف کس کے پیچھے لیکن احسان ہو تو مانو کہ تھاکر ہستا چہکتا گھر میرا تُو نے ہی تو دیا ہستا چہکتا گھر میرا تُو نے ہی تو دیا عوکات یہ نہ تھی میری عوکات یہ نہ تھی میری تم نے بنا دیا عوکات یہ نہ تھی میری تم نے بنا دیا دربار میں تیرے یہ سر چھکتا یوں ہی نہیں دربار میں تیرے یہ سر چھکتا یوں ہی نہیں تو تیرے چلائے 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 تیرے چلائے 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 ہی یا گریب کی اور کیا کہتے ہیں پریمی سنیے گا کہ بابا تیری کرپاں نہ ہوتی تو تیری کرپاں نہ ہوتی تو کیسے یہ گھر چلاتے تیری کرپاں نہ ہوتی تو کیسے یہ گھر چلاتے تیری دیا بنا پول بچوں کو کیا کھلاتے تیری دیا بنا پول بچوں کو کیا کھلاتے کہ ماباب جیون میں سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں ماباب کو دو دن تین دن کھانا نہ ملے چلے گا پر ان ماباب کے سامنے اگر ان کے بچے بھوک سے بلکھیں یہ دنیا میں کوئی نہ ما برداشت کر سکتی ہے اور نہ کوئی باپ برداشت کر سکتا ہے جب ہم برداشت نہیں کر سکتے تو یہ ہمیں بھوکا سلا سکتا ہے سلا سکتا ہے کبھی نہیں سلا سکتا اس لیے تو کہتے ہیں کہ بابا تیری گرپا نہ ہوتی تو کیسے یہ گھر چلاتے تیری گرپا نہ ہوتی بولیے بولیے کیسے یہ گھر چلاتے تیری دیا بنا پول بچوں کو کیا کھلاتے تیری دیا بنا پول بچوں کو کیا کھلاتے اور مجھے آج بھی فکر نہیں کل بھی فکر نہیں مجھے آج بھی فکر نہیں کل بھی فکر نہیں کیوں نہیں ہے فکر کون ہے ساتھ کون ہے ساتھ کس کس کا بھروسہ ہے مجھے آج بھی فکر نہیں کل بھی فکر نہیں بولو مجھے آج بھی فکر نہیں کل بھی فکر نہیں ایک بار اور ہمیں آج بھی فکر نہیں کل بھی فکر نہیں بولو ہمیں آج بھی فکر نہیں کل بھی فکر نہیں کیوں کہ تیرے چلائے سے چلے ڈائیاں گریب کی بلو تیرے چلائے سے چلے ڈائیاں گریب کی پر تُو نے بدل دی ہے میری ریکھا نصیب کی تیرے چلائے سے چلے ڈائیاں گریب کی تیرے چلائے سے چلے ڈائیاں گریب کی تیرے چلائے سے چلے ڈائیاں گریب کی کم سے کم اتنا بول دو مجھے لگے آپ لوگوں نے بھجن تو سنا ہے کھل کر بولیے یہاں ضروری نہیں ہے کراکار ہونا یہاں کراکار کوئی ہو ہی نہیں سکتا یہاں جو بھی ہیں سب پریمی ہیں اور کسی اور کو سننے سنانے کے ٹینچن مطلب بولو جو بولو گئے صرف میرے تھاکور اس میں تھاکور کے کانوں دکھ پہنچنا چاہیے بولو دی کہ ایک بار تیرے چلائے سے چلے ڈائیاں گریب کی بولیے بولیے تیرے یہ بار نائیاں گریب کی ہو تُو نے بدل دی ہے میری ریکھا نصیب کی بول دو ارہ تُو نے بدل دی ہے میری ریکھا نصیب کی تیرے چلائے سے چلے ڈائیاں گریب کی ارہ تیرے چلائے سے چلے ڈائیاں گریب کی ہر تیرے چلائے سے چلے ڈائیاں گریب کی تیرے چلائے سے چلے ڈائیاں گریب کی ہو تیرے چلائے سے چلے یہ نائیاں گریب کی